اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے اب اس بات کو انتظامیہ نے بھی قبول کیا ہے کہ گھروں سے لڑکیاں گائب ہونے کی وارداتوں میں زبردست نظافہ ہو چکا ہے پچھلے کچھ مہنوں سے گھروں سے لڑکیاں گائب ہو رہی ہیں لہٰذا یہ تمام واردات عشق ماشوکی کے مد نظر پیش آنے کے بعد بھی سامنے آئی ویسے دیکھا جائے تو والدین کو کیا کرے اور کیا نہ کرے ایسی حالت بنتی جاری جس قدر ماں ملے بڑھتے جارہے والدین کی فکر میں اضافہ ہوتا جارہے اس سے پہلے ہم نے بھی اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے اللہ محقبال کے ان اشار کو دور آیا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ دن بہ دن بڑھتی بے حیائی بھی معاشرے کا سردرد بنتی جاری کہ ٹک ٹاک پر لڑکیوں کا ناچ گنا سوچل میڈیا پر بے حیائی کا توفان جس کی زد میں تقریباً معاشرہ گرفت ہو چکا ہے بھروں سے بھاگنے کی وارداتیں محض کسی ایک سماج کی پریشانی نہیں ہے بلکہ سماج کا ایک بڑا طبقہ بڑا حصہ جس سے دو چار ہوتا دکھائی دے رہا ہے اب اگر مسلم معاشرے کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ متاسر طبقے کے طور پر ذکر کرنا مناسب رہے گا والدین چاہتے ہیں کہ اپنے بچے پٹھ کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے جس قدر طلاق کی بھی وارداتیں سامنے آ رہے ہیں والدین اپنے بچوں کی فلا بیبودی کا سوچ کر کچھ فیصلے لیتے ہیں پر والدین کی کسی طرح کی پروہ کیے بغیر لڑکیوں کا گھروں سے بھاگنے کا سلسلہ تھمنے کو تیار نہیں ہے جس سے اکثر والدین کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑھ رہا آکر ہم نے اپنے اولاد کی پروریش میں کیا گلتی کی ہے ایسا سوچتے ہوئے کئی والدین کو نم آنکھوں سے اپنے اولاد کو کوشتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے کئی واقعہ اسے پیش آئے جس میں والدین کو پلس تھانوں کو جا کر زلیل ہونا پڑتا ہے لیکن بے حیائی اور بے شرمی کے نشے میں چور اس لڑکی کو والدین کا ذرا برابر بھی خیر نہیں رہتا لہٰذا کیا لڑکی کو کالیج کو نہ بھیجھتے تو بہتر ہوتا ایسا بھی ازار کرتے ہوئے بارہا والدین کو دیکھا گیا ہر روز اخبار میں عشق ما شکی کے چکر میں گھروں سے نوجوان لڑکا لڑکی بھاگ جاتے ہیں کچھ والدین شرمیندگی کی بنا پر پلس تھانے میں فریاد بھی درج نہیں کر پاتے حاصل اتلا کے مطابق پچھلے کچھ ہی مینوں میں کئی ایسی وارداتیں بیلغام شہر اور اطراف میں پیش آئی ہیں جنہیں مجبوراً والدین نے پلس تھانوں میں معاملوں کو درج کیا ہوا ہے کچھ معاملوں میں یہ بھی دیکھا گیا کہ لڑکا لڑکی بھاگ کر گوہ یا کولاپور کا رستہ پکڑ لیتے ہیں ادھر والدین بے چین بھوکے پیسے سہلی رشتہ داروں کے یہاں ڈھونڈتے رہتے ہیں ادھر رجیشٹر دفتر میں دونوں کی تصویر لگی ہوئی ہوئی کچھ والدین شرمیندگی کی وجہ سے لڑکی یا لڑکا بھاگنے کی اثر وجہ کو چھپا کر کچھ اور ہی بتا دیتے ہیں جس سے پولیس کو تفسیر کرنے میں بھی کافی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے رجیشٹر میریج دفتر میں ایک مہنہ تصویر پہلے لگائی جاتی ہے تاکہ کسی کو اعتراض ہو تو اعتراض بھی درج کیے جا سکتے ہیں لیکن کچھ اکلمن لڑکا لڑکی کسی دوسرے شہر میں جا کر رجیشٹر میریج کرتے ہوئے بھی دیکھا جاتی ہے بعد میں والدین کو کچھ مہنوں کے بعد اس کی اطلاع ہو جاتی ہے لیکن تب تک سب ختم ہو چکا ہے خیر اب اس میں بھی مذہبی ساجیشوں کے تحت پھر کپرستو کی جانب سے انتقامی یا پھر اسے گھر واپسی کی طرح منصوبہ بندی کے تحت انجام دیا جا رہا ہے اتنا تو ضرور ہے کہ والدین کو اب محض بچوں کو بڑے کرنے کی ہی ذمہ دار نہیں رہی بلکہ ان کے شادی ہونے تک کی نگرانی رکھنی ہوگی معاملہ یہاں تک ختم نہیں ہوتا بلکہ اب تو کئی لڑکیاں شادی کے بعد فوراں طلاق لے کر بھی واپس آ رہے مطلب والدین آخر کسی انتہا تک اولاد کو لے کر امتحانات دیتے رہیں گے ایسا سوال بھی سماج میں کیا جا رہا ہے اتنا ضرور ہے کہ بچوں کو چاہیے جن والدین نے اپنا تنکہ تنکہ بچا کر خود آدھا پیٹ کھا کر ان کے بہتر مستقبل کے لیے سب کچھ نچھاور کیا ان کا ذرا برابر بھی خیال نہ کرتے ہوئے بے شرمی کے ساتھ والدین کو نہ پہچاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں بڑتی وارداتوں کے مد نظر خود پولیس محکمہ بھی پریشان ہے سوال تو پرورش پر بھی آ جاتا ہے آخر گھر کا کیا ماہ ہو لگا کیا واقعی دیندار لوگ ہوتے ہیں یا دیندار بننے کا دکھاوہ کرتے ہیں یا دیندار ہوتے ہی نہیں ہیں بس دنیا داری کے اسی چکا چوند میں خونے کی کوشش کرتے ہیں لوگ اپنے آپ کو اکرمند سمجھتے ہیں کہ دوسرے سے ہم بہتر ہیں کتنے ہم جدید خیال رکھنے والے ہیں اس طرح کے لوگ جو معاشرے میں اپنے اولاد کی طرف نظرانداز کرتے ہوئے انہیں چھوٹ دی جاتی ہے اس طرح کے معاملے اس طرح کے نتائج سامنے آ جاتے ہیں جس سے معاشرہ اینیبل کی گھر کی تمام عزتیں بھی داؤں پر لگ جاتی ہے معاشرے میں آج سب سے بڑے مسئلے کے طور پر لڑکا لڑکی کے گھر سے گائب ہونے والی وارداتوں کو دیکھا جا رہا ہے اگر مسلم معاشرے کی بات کرے تو کتنے مسائل ہیں اس معاشرے کے ایک تو علمی میدان میں مسلمانوں کو پچھڑنا علم سیکھنے کے لیے بچوں کو آگے بڑھاؤ تو کتنے مسائل لڑکا لڑکیاں شادی تک پہنچتے کتنے ہیں اور شادی کے بعد کے مسائل لڑکیاں بینا بیہی گھروں بیٹی رہتی ہیں تو کتنی خودکوشی کر لیتی ہیں زندگی جینے کے تمام احکام بڑے ہی خوبصورت انداز میں اسلام نے سکھایا تھے اس کے باوجود ہم نے برائیوں کو انجام دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کے نتیجہ سامنے ہے ہر محاذ پر زلت رسوای پتہ نہیں آگیا اور کیا ہونے والا ہے اس سماج کا ہر روز مسلم معاشرے کے خراب ساجش ہیں تو دوسری طرح برائیوں کے اڈے ہمی سے آباد ہیں گھر کی زتے بازاروں کی زینت بنتی جاری ہیں شرم حیاء چھوڑ کر مسلم لڑکیاں ٹک ٹاک اور سوچل میڈیا پر بے حیائی کا تماشا جسے دیکھ کر ابلیس بھی شرمندہ ہو کر اپنی نظر جکھائے مسلمان ایک دوسرے سے دور کوئی لیڈر نہیں ہے اگر کوئی لیڈر بنتا بھی ہے تو آگے جا کر مسلمانوں کا ہی سعودہ کرتا ہے بزدلی نے تو اس قوم کو نامرد بنا دیا ہے نبی کی شان میں گستہ کی اللہ اور اس کے رسول اسلام مسلمانوں کو ہر روز کچھ نہ کچھ ہر روز کوئی آرہ گا بین بازی کرتا رہتا ہے سمجھ میں نہیں آرہا کہ آخر ایک قوم کیوں جی رہی اس کا اصل مقصد کیا ہے اسلام کی پوری تاریخ میں اس طرح زلط چائد اس قوم پر اس سے پہلے کبھی آئی نہیں ہوگی تاتاریوں سے بھی غی غزر قوم نظر آرہی ہے خیر آج لڑکا لڑکی گھروں سے بھاگنے کے موضوع پر بولنا اس لئے ضروری سمجھا کیونکہ خود انتظامی آنے ہیں آج اس پر فکر کا اظہار کرتے ہوئے والدین کو نظر رکھنے کی ہدایت دیا ہے پورا معاشرہ تو تباہ ہوتا دکھائی دیا رہا ہے لیکن خاص کر مسلم سماج کا اس طرح بے حص بے غیرت ہونا یقینات زمینی بناوں کے ساتھ آسمانی آفتوں سے بھی بچنا شاید اب تو مشکل نظر آرہا ہے اتحاد لدکھنا کھلے شکریہ حال دا پیس